بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر اکتر برکی انگیز جیسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلیسٹ ہیں بورے والا از ویزن چیچہ وطنی آج کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو مختلف ویڈیوز کے نیچے آپ کے کوئیسٹنز آتے ہیں ان کو ان پر ویڈیوز بنائی جائیں ان میں میں کوشش کروں گا کہ تو ویڈیو آپ کو ان کا اپلائی دن کیا جائے تاکہ جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں چینل کو اور فالو کر رہے ہیں اور ان کے کوئی قویسٹنز ہیں جو جو عام طور پر جب آپ کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان ڈیٹیل بات نہیں ہو سکتی یا اگر آپ کسی ڈاکٹر پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ریپلائے نہیں کرتا تو موسٹ ویلکم آپ نیچے کمیٹس میں پوچھیں میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ براڈلی قویسٹن کر سکتے ہیں اس میں چیسٹ میڈیسن بھی ہے کوئی اگر آپ کو پرابلم ہے کوئی قویسٹن ہے وہ آپ کریں گے تو اس کو میں اندی فارم آف اس طرح ویڈیو پہ آپ کو ریپلائے کروں گا تو آج جو میں آپ کو جس ویڈیو کے کمیٹس کا ریپلائے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ویڈیو کا جو ہمارا ٹائٹل تھا وہ ہے دمہ الرجی کا علاج تو اس میں کن کن لوگوں نے کیا کیا کوئسٹن پوچھے ان کوئسٹنز کو میں کوشش کروں گا کہ ایک لوجیکلی اور ایک آسان ویسے آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں بیسکلی اس کا مقصد آپ کا اس ٹائنگ علاج کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا ہے کسی بھی بیماری کے بارے میں ایک لیمن لینگویج میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو آپ کی بیماری کے بارے میں سمجھانا ہے اس کی احتیاطوں کے بارے میں سمجھانا ہے اور آپ کس ڈاکٹر کو کنسلڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے تو اس میں میں یہی کوشش کروں گا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کا پلا ہو سکے تو آج ہم بات کرتے ہیں دمہ الرجی کا علاج اس میں سب سے پہلے ہمیں جو جنہوں نے کوششن پوچھا ہے وہ اے جیوید صاحب ہیں ان کا کوششن کچھ طرح میں پڑھ کر سناتا ہوں انہوں نے کوششن کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک آپ کو عجر دے ویڈیو تینکیو جیوید صاحب آپ نے کمنٹس کیا آگوں نے کوششن پوچھا ہے کہ پی ایف ٹی آل ویلی اب پی ایف ٹی میں آم بننے کے لیے بتانا جاؤں گا یہ ایک سپائر ویٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم پلمنی فنکشن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ٹیسٹ جو بیسیکلی جو انہوں نے کروائے وہ آگے وہ ویلیوز بتاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ایز دما کے لیے جس کو ہم دما یہ سانس کی نالیو کی الرجی کہتے ہیں یا بہت سارے لوگوں میں سگر نوشی کا دما اس کو ہم سیو پی ڈی کہتے ہیں اس میں یہ ایک کمپلسری ٹیسٹ ہے جس کو لازمی طور پر کروانا چاہیے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو اس سے آپ کی جو بیماری ہے وہ ڈائیگلوز ہو جاتی ہے تشخیص ہو جاتی ہے اور ہنڈڈ پرسنٹ تشخیص ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو اس میں آپ جو آپ کی بیماری ہے اس کی منٹرنگ کر سکتے ہیں کہ شروع میں ہم میرا پرابلم یہ تھا اس کے بعد میں نے ٹویٹمنٹ کیا اور اس کے بعد میں یہ پرابلم تھا اور اس کے بعد یہ کتنا ٹھیک ہوگا تو یہ میں آپ کو ساتھ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئیڈ پی ایف ٹی آل ویلیو اباو ایٹی فائی پرسنٹ ایکسپٹ ایف ای ایف ٹونٹی فائی اس میں سمجھاتا جاؤں اب یہ ان لوگوں کے لئے بینیفیشل ہے جنہوں نے جن کو اعزمہ ہے اور انہوں نے وہ سپائرومیٹری یا پلمی فنکشن ٹیسٹ کروایا ہوا ہے ان کے لئے یہ بینیفیشل ہوگا باقی اگر آپ کو کسی ریلیٹیب کو سانس کا مسئلہ اس کے لئے بینیفیشل ہے اگر آپ کو سانے تو آپ کے لئے ایزی ہوگا اب یہ جو میں آپ مہنٹا سے بتانا چاہوں کہ جو مختلف ویلیوز ہوتی ہیں پی ایف ٹیز میں یا سپائرومیٹری میں وہ ہماری ایک رینج ہے ایچی ٹو ون ون ٹونٹی تک ہوتی تو ہم اپروکسیمیٹلی ہنڈر پرسنٹ کہہ ستے ہیں کہ تمام جو پیپروں کی ویلیوز ہیں جو ہمارے لنگ جو کام کرتے ہیں پیپرے کام کرتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ کام کرتے ہیں ہر بندے میں نورمل تو جتنا اگر کوئی اتھلیٹ ہے تو اس میں دیفنیٹلی وہ ٹو ہنڈر تک بھی کراس کر سکتا ہے لیکن کام اس میں اس کی ہنڈر ویلیو ہونی چاہیے اب ان کے کوئیسن میں وہ کہتے ہیں میری تمام ویلیوز ایٹی فائی پرسنٹ تھی صرف اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایک ویلیو ایف ای ایف جو ہے وہ ٹونٹی فائی ہے وہ فورس ایکسپیریٹی فلو ہوتی ہے اس کو ہن کہتے ہیں صرف یہ کم تھی it was 70 before nebulisation and post 77% اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو وہ ٹیسٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو nebulise کیا گیا میڈیسن سے اور اس کے بعد اس کی کچھ 7% تک وہ انکریز کر گئی اب یہ جو انکریز کرنا ہے یہ جو یہ شو کرتا ہے کہ آپ ریسپونٹ کر رہے ہیں میڈیسن کو مطلب آپ کو ایک تو ایزمہ ہے اس میں یہ چیز ڈرائیگنوز ہوگی نمبر 2 آپ میڈیسن کو اچھا ریسپونٹ کریں گے پہلے زیادہ گیزنگ تھی اور لائٹ سی فیل ہوتی ہے اور فلیگن بھی تھروٹ میں رہتا ہے اب وہ فلیگن جو بلگم کہتے ہیں گلے میں ان کا بلگم کو فیل ہوتی رہتی ہے وہ بھی دن میں فیل کرتا ہوں جب سو جاتا ہوں تو رات کو بھی وہ گلے میں محسوس ہوتی ہے اب اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کا مجھے پتہ نہیں چاہ رہا اب اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی سانس کی نعلیت کا مسئلہ ہے پلس میں یہ گلے کا اور جو آپ کی ناک کی بیک سائیڈ ہے وہاں کی بھی سوزش ہے اس کو ہم کہتے ہیں رائنو سائنو سائٹس ڈیزیز کا نام ہے جو ہمارا ناک ہے جس طریق سکین ہے ہاتھ کے اوپر جو ناک ہے اس کے اندر ایک میوکس میمرین ہم کہتے ہیں انگریزی میں ایک کمرنگ ہوتی ہے ناک کے اندر ہوتی ہے پیچھے گلے تک جاتی ہے اور وہ نیچے مسلسل جو ہے وہ سانس کی نالیوں تک جاتی ہے بلکل ایک کلیئر کی طرح اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گلے میں مخارج کی ہوتی ہے وہ بسکلی ان کو ایزما کے ساتھ ساتھ اوپر ناک اور گلے کا بھی مسئلہ ہے جسے ان کو وہ گلے میں محسوس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب کس سٹیج میں ڈیزیز ہے یہ ایزما کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا اور کیا الرجی کی ویکسینیشن لینے چاہیے الانگ ویڈس میڈیکیشن اب اس کا بھی بتانا چاہوں گا نمبر وان ان کا قویشن ہے کہ یہ میری ڈیزیز کے سٹیج پہ ہے اب میں چھوڑا آپ کو سٹیجز بتانا چاہوں گا تمام لوگوں کے لئے اب اس میں ہم فور سٹیجز میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں مائلڈ، موڈریٹ، سویر، ویڈسویر اب سب سے پہلے مائلڈ وہ ڈیزیز ہے جس میں آپ کے پلمی فنکشن ٹیسٹ بے بلکل فٹ فارٹ ہیں ٹھیک ہیں ہنڈر پرسینٹ ہے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کی جو ڈیزیز ہے وہ مائلڈ ہیں اگر آپ کا پلمی فنکشن ٹیسٹ جو سپیرومیٹری کیونٹ میں جو ویڈیوز کی بات کی ہے وہ اگر ہنڈر سے ڈراپ کر گئے ہیں اور ایٹی سے ابوب ہیں تو اس کا مطلب موڈریٹ لیول کی ڈیزیز ہے انہوں کے ایٹی سے ڈرپ کر گئے ہیں لیکن ڈیز سٹ 간ے گئے ہیں города vote غریب تو اس کا مطلب یہ ویڈیز ہو گئی ہے اور اگر اس کا ففتی سے بھی ویڈھی دراپ کر گئے ہیں لیکن تھرٹی پرسینٹ سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ویڈیز سویر ایوڈیز ہے اب اس میں کہ جو اوپانی ویڈیوی ہے اگر نارمل ہو تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائلڈ processes میں بھی نارمل ہو سکتی ہے nesse فجروب کیسے بھی اور ایٹی سے فیفٹی کے درمیان ہم اس کو مائل ٹو موڈریٹ رکھتے ہیں اور اس طرح اس کے فیفٹی سے کچھ سٹڈیز کے میں یہ دیکھا گیا ہے اس کے ایٹی سے فیفٹی تک ہم موڈریٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سویر اور ویر سویر کی کیٹیگری میں لے آتے ہیں تو ان کی ڈیز چونکہ ایٹی فائی پرسنٹ ہے ان کے لنگ فنکشن ڈیز تو ان کی ڈیزیز ہم موڈریٹ رکھیں گے اگر کوئیسن ہے اور رائس ایٹ کر سکتا ہوں یا نہیں اگر انوان فوڈ الرجی ہو تو کیسے ڈائیموز ہو سکے گی پلیز رپلائے کریں اب اس میں یہ جو رائس کا کوئیسن ہے یہ میں سب جو سننے والے ہیں ان سب کو بتانے چاہو یہ بہت پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے کہ چاول کھائیں جانا ہے تقریب بنا اگر کلینک پہ اگر ہنڈر پیشنٹ آتے ہیں تو ان میں نائنٹی پرسنٹ لوگ یہ کوئیسن کرتے ہیں جو چاول ہم کھائیں یا نہ کھائیں اب اس کا میں دیٹیل میں بتانے چاہو دیکھیں چاول کھانے سے ایزما کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا بوسٹر سن لیں یعنی جن کوئی ایزما ہے یہ سانس کا مسئلہ ہے چاول کے ساتھ ان کا کوئی ایشو نہیں ہے صرف یہ صرف پانچ پرسنٹ یا دس پانچ دس پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو سپیسیفیکلی چاولوں سے الرجی ہوتی ہے اب چاولوں سے الرجی کا کیسے بتا سکے گا آپ نے چاول کھائے اس کے فورن بعد آپ کو جسم پر خارج شروع ہو گئی اور آپ کو سانس کا مسئلہ فورن سانس ہو گیا کوئی سنیزنگ یا چھینکیں آنا شروع ہو گئیں یا سانس سے سیٹھیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں مطلب 10-20 منٹ یا 30 منٹس تو اس کا مطلب آپ کو اس کو فوڈ الرجی ہم کہتے ہیں تو اس پرٹیکولر چیز سے آپ کو الرجی ایفیکل تو آپ آوائیڈ کریں اور یہ صرف 5-10 پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں اب جو باقی 90 پرسنٹ لوگ ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں چاول نہیں کھاتے کیوں کھاتے ہیں کہ ہمیں ایزمہ ہے سانس مسئلے سلی نہیں کھانے تو اس میں یہ چیز کلیر کرنا چاہوں کا کہ چاول آپ کو بالکل کھانے چاہیے چاولوں کا پریز نہیں ہے اب پریز کس چیز کا کرنا ہے آپ بلے چاول کھا سکتے ہیں چائنیز میں جو بنے ہوتے ہیں چاول کھا سکتے ہیں اب اس میں پرابلم ہوتا ہے چکنائی کا تلی ہی چیزوں کا چپڑی ہی چیزوں کا اب اس میں جس طرح پلاؤ ہے اب پلاؤ ہے یا جس طرح زردہ ہے یا میٹھے چاول ہوتے ہیں عام طور پر لوگ ادھر ختم شریف یا مختلف محافل میں وہ بناتے ہوتے ہیں اب وہ چاول وہ تلی کے شکل میں ہوتے ہیں میں اندر کافی مقدار میں گھیر ڈالا ہوتا ہے اب پرابلم جو ہوتا ہے اس گھی سے ہوتا ہے نہ کہ چاول ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈیفینشیٹ کر لیں آپ چاول کھا سکتے ہیں ابلے کھا سکتے ہیں چائنیز کھا سکتے ہیں حتی کہ یہ چاول بھی کھا سکتے ہیں اگر اس میں آپ رائیتہ میکس کر لیں یا سالن وغیرہ میکس کر کے اس کی جو ایک چکنہٹ ہے جو چکنائی کا انصر وہ آپ ختم کر لیں تو اس طرح سے آپ چاول بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی چکنائی ختم کی جائے بہتر ہے کہ یہ نہ کھا جائیں یہ جو چکنائی والے ہیں دوسرے کھا جائیں اگر آپ کھانا بھی چاہیں تو کھا سکتے ہیں صرف اس ایک فیکٹر کو آپ نظر 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 نہیں کریں گے جو چکنائی کا فیکٹر ہے اس سے آپ کو سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے تو اب انہوں نے اس میں کیسے ڈائیگنوز ہوگا فوڈ الرجی اب فوڈ الرجی جو ہے اس میں ڈائیگنوز کرنے کے لئے صرف طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خود چیزوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ مجھے کس چیز سے پرابلم اب پرابلم کا کیسے اب اگر کسی سے آپ کو الرجی ہے تو ویدن ٹھنٹی ٹھنٹی منٹ یا ایک ٹھنٹے کے اندر اندر آپ کو کوئی نہ کوئی علامت یا سمٹم آ جاتی ہے فار اگزمپل جو سب سے کامن ہے آپ کو الرجی ہونا شروع ہو جاتی یعنی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم کوئی پر دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے سانس کا مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے بیزنگ یعنی سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو اس پرٹیکلر چیز سے آپ کو الرجی ہے اب اس کا جو اگلی امورنر بات ہے اس الرجی کا کوئی ابھی تک علاج نہیں ہے اب اس کا علاج ہے کہ آپ اس متعلقہ چیز سے بچیں بہتر ہے اس اگر بچیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا لیکن یہ جو فوڈ الرجی ہے صرف 5-10% لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ بھی مائلڈ ہوتی ہے اس لیے آپ پروپر میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی زیادہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ تھا ہمارے جعویز صاحب نے جو کیسن پوچھا اس کے بعد نیکس میں بات جو انا اگلے جو کومنٹس ہیں وہ نیکس ویڈیو میں ان کو میں تاکہ ڈیٹیل میں بات ہو سکے وہ نیکس ویڈیو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے خرمالوں کا حامیہ ناصر ہو اللہ حافظ